ملتا تھا اسی طرح جو ہے آپ میں اور آپ کے غلاموں میں تو فرق نہیں کر سکتا تھا اگر غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور کوئی آپ کو پہلے سے نہ پہچانتا ہوتا مطلب اتنا مال دولت ہونے کے بعد بھی اتنی سادہ زندگی پسند کرتے تھے یاد رکھئے اور اتنا سادہ رہتے تھے کہ ایک بار روزہ رکھا ہوا تھا عام دنوں میں بھی روزے رکھتے تھے افتار کا وقت ہوا تو افتار کے وقت جو ہے لوگوں نے پور تکلف کھانے لائے مال دولت تھی تو آپ کھانے سوفیسٹیکیٹڈ فوڈ ہوتے جیسا ایک آدمی غریب ہے تو کیا کھا لیتا آج میں آپ کو گھتا ہوں لوگوں کھانا جو کسان وغیرہ ہوتے آپ راستوں پر کبھی ٹرائیول کیجئے تو ہاتھ میں ایک روٹی ہوتی جو روٹی خود پلیٹ رہتی اتتی کڑک رہتی جوار باجرہ کی روٹی بہت کڑک ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیں گے ایک پیاز کی ڈلی مہارشنہ میں تو یہ کامل لکھایا جاتا ہے ایک چھوٹا تھوڑا سا نمک ڈالا ہوا اور ایک دو میرچیاں رہتی اسی روٹی کو توڑتا ہے نمک لگاتا ہے پیاز لگاتا ہے میرچی تھوڑی سی کھاتا ہے تو بیسی ہے دیکھا نا آپ نہیں کتنا سادھا کھانا ہے پیاز زمین سے نکال لی ادھر میرچیاں کھالی دھولی روٹی بنا کے لائے اور کھانا ہو گیا تو یہ سادھے کھانے ہو اور ایک پور تکلف کھانے مطلب ایک زمانہ گزر جاتا ہے تو پھر پچاس تو مسائلیں جمع ہوتے ہیں جانور بھی سلٹ کیا جاتا ہے کونتھا زوا کیا جائیں گا اپنے چوائز کے حساب سے اپنے خواہش کے حساب سے تکلفات ہو جاتے ہیں میرچ تو جب انہوں نے ایک پور تکلف کھانوں کو دیکھا اور وہ سادگی کو یاد کیا تو کہنے لگے مصب بن عمیر رضیان شہید ہو گئے وہ مجھ سے کہیں بہتر تھے مصب تو مجھ سے کہیں گناہ بہتر تھے لیکن وہ اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے تھے ان کے لئے اس وقت ہمارے پاس اتنا کپڑا نہ تھا کہ کفن پورا دھاک سکے تو سر ڈھاکتے تو پیر کھل جاتے پیر ڈھاکتے تو سر کھل جاتا چادر ایک سے زیادہ تھی نہیں وہ ایک بھی تھی تو سر پہ دالتے تو پیر کھل جاتا پیر پہ دالتے تو سر کھل جاتا تو وہ زمانہ تھالا کہ وہ مجھ سے بہتر تھے پھر فرماتے سر ڈھاکتے تو پاؤں ننگی ہو جاتے اور پاؤں ڈھاکتے تو سر ننگا ہو جاتا اب اللہ تعالی نے ہمارے لئے مال میں اتنی فراوانی کر دیئے کہ مجھے ڈر کہیں صرف دنیا میں ہی ہمارا حصہ اللہ نے نہ رکھ دیا ہو تو گئے اس واقعے کو یاد کرتے تھے اپنے پرانے دور کو یاد کرتے تھے یاد رکھئے اور ایک عام بات یہ لوگ کہتے ہیں اور کہی جاتی ہے جو اپنا ماضی نہیں بھولتا پاس نہیں بھولتا اللہ اس کو مستقبل میں بہت سارے چیزیں دیتا ہے لیکن آپ دیکھیں جب اللہ کچھ لوگوں کو تھوڑی بہت بھی دولت دے دیں گا وہ کبھی یہ خصہ بھی نہیں بان کر رہی کبھی وہ غریب تھے وہ ایسا بتائیں گے سات پشتوں سے اتنی مال و دولت کے ساتھ یہ زندگی گزار رہے لیکن عبدالحمان ابن نیعوف رضی اللہ کی ساتھ گی تھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اتنی غربت سے زندگی گزار رہے آج اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت ہم کو دے دیا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ